اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فاوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں کل کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اس میں تین ازلا لاس بیلا گوادر اور کوئٹا یہاں پہ لیویز کو کابینہ نے منظوری دی پولیس میں زم کرنے کی ختم کرنے کی نہیں زم کیا گیا جناب سپیکر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے اس معزز ایوان کو بھی پتہ ہے کہ بلوچستان کے کیا حالات تھے اور پچھلے دنوں کیا کیا واقعات ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ لیویز فور صدیوں سے انگریز کے دور میں پاکستان بننے سے پہلے فیڈر لیویز کی صورت میں مقامی لیویز کی صورت میں وجود رکھتی تھی جہاں تک پولیس کا سوال ہے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ اتنے قابل اتنے بادر وہ بھی اسی درتی کی ہے لیویز بھی اسی درتی کی ہے اور سب سے زیادہ تو ویکٹمائز مجھے پولیس نے کیا پچھلی حکومت میں چادر چار دیواری یہ سب انہوں نے سب حدیں پھلانگ لیں دوہزار تیرہ دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک آج بھی میری گاڑیاں نہ حق نہ جائز ریجسٹرٹ گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں مسئلہ ہماری گورنمنٹ کے لیے بن یہ رہا تھا اچھا اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ جیسے میرے دوست نے کہا کہ یہ کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے جو سیکٹی ایٹ میں ہمارا اجلاس ہوا جیسے ان دوستوں نے کہا ہمارے سی ایم صاحب نے میرے قائد نے یہ پہلا سٹپ لیا کہ لیویز کو ہم جدید ترین آلات ٹریننگ اور جو سکیل ہوتی ہے ہم کریں گے اور اس سلسلے میں انہوں نے اقدامات کیے جن کا نسولہ خان نے ذکر کیا انٹیلیجنس ونگ بن گیا کیو آر ایف بن گئی اس کے علاوہ جدید وارلس سسٹم بلکہ جو آئی ایس آئی کے پاس ہوتا تھا لوکیشن ڈیٹیکٹر وہ آج ہمیں فخر ہے کہ ہماری حکومت نے لیویز کو پروائیڈ کیا ہے آج کیو آر ایف بنی ہے کوئک ریسپانس فورس وہ بھی کریڈٹ ہماری حکومت کو جا رہا ہے کہ ہمارے دور میں ان کو ہر سہولت دے کے آرمی سے ٹریننگ کرا کے کمانڈو ٹریننگ کرا کے جدید آلات کی ٹریننگ کرا کے جدید اسلے کی ٹریننگ کرا کے ہم نے تیار کیا ہے اور ہمارے لارٹس نکلنے شروع ہو گئے اب کل کی بات ہم اس طرف ہاں کل کیمنٹ میں میں فخریہ کہتا ہوں کہ میں نے پولیس کو میں نے نشاندہی کی میں نے ایماندار افسروں کی نشاندہی کی میں نے بیمان افسروں کی نشاندہی کی ایون میں نے کہا آئی جی سے بڑے ہوتے ہیں میں نے کہا یہ جو جہاز سیسنا لیا ہوا ہے یہ سہر و سپاٹے کے لیے ہے یہ لان آرڈر کے لیے نہیں ہے اس کو بیچ کے یہ اسی کے پیسے لیویز پر خرچ کریں یا پولیس کو ہیلیکاپٹر دیں کہ کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہیلیکاپٹر جا سکتا ہے سیسنا تو کہاں جائے گا خوزدار ائرپورٹ پہ اترے گا جنب تربت ائرپورٹ پہ اترے گا گوادر پہ اترے گا یہ تین چار پانچ چھے جگہوں یوب میں اترے گا اور کہاں جائے گا تین تیس چونتیس ازلہ ہے آپ کے لیکن ہمارے لئے مسئل کیا بن رہے تھے لس بیلا کوسٹل ایریا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہمارا گوادر میں اپنے دوست نائل کو ایس جیئرمین خورسی سنبھالنے پر خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ سردار سب تو ہمارے لئے مسائل اس وقت ہم سی پیک میں جا رہے ہیں پچھلی حکومت نے سی پیک کے حوالے سے جو زیادتیاں کی ہیں اس صوبے کے ساتھ یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس کا ازالہ کرے کسی بھی طریقے سے انگریزی میں ایک لفظ ہے کہ ارلی ہارویسٹ ارلی ہارویسٹ سی پیک سٹارٹ ہمارے گوادر سے ہوتا ہے ختم بھی یہی پہ ہوتا ہے پورے بلوچستان گوادر سے لے کر یوب سے لے کر اس طریقے سے کے پیکے سے ہوتا ہوا چائنہ کی طرف جا رہا ہے سی پیک کیوں بنا گوادر اس کی بنیادی وجہ ہے اگر گوادر نہ ہوتا تو سی پیک نہ ہوتا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دو آزار تیرہ سے دو آزار اٹھارہ تک جو ارلی ہارویسٹ تھی وہ اس کے مزے کسی اور نے لوٹے جن کا اس اس سی پیک میں کوئی حصائی نہیں بنتا تھا ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے خالی اس ایوان میں میں موجود تھا میں ملک صاحب کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھتا تھا خالی باتوں سے میٹھی میٹھی باتوں سے ہمیں بہلایا گیا آج ہمیں ہمیں فخر ہے شکر الحمدللہ کہ ہم سی پیک جی سر کیا کر رہے ہیں آپ کا دل نہیں بیرائیں گے آپ کو ہم میدان میں دکھائیں گے کہ سی پیک کیا ہے اور ہم کیسے اپنا حق لینا جانتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون رکھیں ہم آپ کو لے کے دکھائیں گے اس بلوچستان کی بات کریں گے ہم مرکز میں لڑیں گے ہم صوبے میں لڑیں گے سر سی پیک جوڑے انیف سی میں آپ کسی رہے سکیں گے آڈر اندہوس سر 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 میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں انیف سی انیف سی ایوارڈ ابھی تک آ رہا ہوں آ رہا ہوں سر میں میں اسی وہ نہیں نہیں سنا بھی چیر چیر کو مخاطب کریں پیدر پہ ایسے واقعات یہ دو تین ڈسٹرک میں ہوئے جس کی رسپانسیبلیٹی کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا پچھلے دن ہمارے فورشنز کے بندے شہید ہوئے اسی طریقے سے مختلف واقعات ہوئے جہاں پہ پوچھا جاتا تھا کہ بھئی آپ کا آریا کہتا ہے نہیں یہ لیویز کا ہے لیویز کہتی ہے پولیس کہتی ہے پہنتیس کہتی ہے چھتیس کہتی ہے چھتیس کہتی ہے پہنتیس کہتیس ہمارا اس وقت بیک بون گوادر بنا ہوا ہے جہاں سے ہم نے اس کو کیس کر کے اپنے بلوچزان کو ترقی دینی ہے تھرو پھر سی پیک کا عوالات ہے انیف سی ایوارڈ کی بات ہے وہ جب آئے گا آپ دیکھیں گے کہ ہم اس میں کیا فائٹ کرتے ہیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے ہماری کابینہ نے کل یہ دو تین ڈسٹکس میں لیویز کو ضم کیا پولیس میں میں پھر دورا ہوں گا کہ پولیس کے سر کے اوپر سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ لا ان آرڈر کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ادارے کے پاس ذمہ داری چلی جائے ہمارا مقصد پولیس یا لیویز یا ایف سی یا آرمی یا فلانہ نہیں ہے جناب چیئرمنٹ صاحب ہمارا بنیادی 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 مقصد یہ ہے کہ اس ولوچستان میں امن قیم ہو امن امن قیم کرنے کے لیے حکومت کو کچھ اقدامات کرنے پڑتے ہیں لوگوں کے تحفظ کے لیے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پروجیکٹس کے لیے نئے ولوچستان کے لیے ترقی پذیر ترقی یافتہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں نہ ہے ترقی پذیر ولوچستان کے لیے یہ ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم جہاں جہاں سے ہماری لائف لائن ہے گوادر ہماری اس وقت لائف لائن بن گیا ہے سی پیک ہماری لائف لائن ہے اور ہم فائٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ حملی طور پر ہم دکھائیں گے تو ہمیں مجبوراً دو تین ڈسٹکس میں لیویز کو پولیس میں زم کرنا پڑا یہ حرف آخر نہیں ہے انشاءاللہ میں اور جیسے میرے دوستوں نے کہا کہ کل شاید وہاں پہ کیمنٹ میں مخالفت بھی ہوئی ہوگی چند لوگوں نے میں بھی میں نے بھی کیو دوسرے نے بھی کیو تیسرے نے بھی کیو وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن ایک بلوچستان کی خوشحالی کے لیے بلوچستان کی ترقی کے لیے ممکن ہے کہ ہم نے ہمیں یہ کڑوا گونٹ پینا پڑا ہو اور اس کی بہت ساری اور وجوہات ہیں بہت ساری اور وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر یہ دو تین ڈسٹک ہم نے اور میں یہاں پہ گزارش کروں لسپیلا ڈسٹک کی بات ہوتی ہے میجر ایریا اس کا ریڈی پولیس میں ہے گوادر ڈسٹک ہے جیونی اور اس کے ملوکہ چند جگہیں باقی ساری پولیس اور باقی آپ لوگ کو پتا ہے کہ فورسز اور سلسلہ ہے کیا ہے تو یہ کوئی اتنا خدا نہ خواستہ اتنا بڑا قدم ہم نے نہ بلوچستان کو بیچا ہے نہ ہم نے بلوچستان کسی اور پر سودا کیا ہے اگر لیویز کو ہم نے پولیس میں غم کیا تو پولیس کون ہے پولیس بھی اسی دھرتی کی ہے اسی دھرتی کے سپوت پولیس میں ہیں مات سوائے چند ایک کالی بھیڑوں کے باقی تو سب بھی دھر کے ہیں تو وہی لیویز والا اسی کی سینارٹی اسی کا سارا سلسلہ اسی کا وہی احترام انشاءاللہ انشاءاللہ ہم گارنٹی دیتے ہیں صبحی حکومت گارنٹی دیتی ہے کہ اس کی ہر ہر چیز کا تحفظ کیا جائے گا نہ ان کو نوکریوں سے نکالا جائے گا نہ وہ بازابتہ ایک فورس سے دوسری فورس آپ کے بی سی سے پولیس پولیس سے بی سی دو نام ہیں اس پہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ پانچ بی سی والے ڈسٹرک پولیس میں کیسے چلے گئے یا دس ڈسٹرک پولیس والے بی سی میں کیسے آ گئے آج اس کو اتنا سیریس ایشو نہیں ہے میرے پوزیشن سے گزارش ہے اور بات کرنے سر اختر چان مجھے بات کر دیں سردار صاحب توڑی سی مختصر کر لے تو گزارش یہ ہے کہ لیویز بھی ہماری ایک فورس ہے قربانی دی ایک فورس ہے چند دن پہلے لال کٹائی میں جو لیویز نے قربانی دیا ہے جو شہید ہوئے ہیں ان کا کوئی اضالہ نہیں ہے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے یا اس دھرتی کے لیے اس سرزمین بلوچستان کے لیے انہوں نے اپنے خون سے آبیاری کی ہے ہم ان کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں اور آج اگر ایک فورس دوسری فورس میں زم کی جارہی ہے کسی کو ختم نہیں کی جارہا ہے آپ دیکھیں گے ہم نے ڈرکٹیٹ بنائے آپ دیکھیں گے کہ اس کے ونگز ہم مضبوط کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے جدید آلات ہم خرید رہے ہیں آپ کو ایک ایک چیز انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو انگیراؤن ملے گی تینکیو ویری مچ